السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکریم ازاد مخطبوں آج کا ہمارا موضوع ہے عورت کے چہرے پر بال کیوں پیدا ہوتے ہیں اس کے اثباب وجوہات اور احتیاطی تدابیر بالخصوص اس کا آسان علاج ہے یاد رہے کہ عورت کا مزاج فطری طور پر گرم خوشک ہے جب عورت کا مزاج فطری طور سے ہٹ کر بگڑ جائے تو پھر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں بالخصوص جب عورت کا مزاج دائمی طور پر خوشک سرد یا خوشک گرم ہو جائے تو اسی صورت میں چہرے پر بال اگنا یا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں میرے پر بال پیدا ہونے کی جو مین وجوہات یا اسباب ہیں وہ ہے بد پریزی خاص طور پر ایسی گزائیں جو کہ عورت کے فطری مزاج کے متضاد ہوں جس میں تلی ہوئی بھونی ہوئی چیزیں کھٹی بادی چیزیں آچار بڑا گوشت مچھلی انڈے پراتے چائے اس طرح کی جو گزائیں ہیں ایسے فل فروٹ جو کہ مزاجن ذائقتن ترش ہوں جیسے کہ فال سے لیمو کا شربت مالٹے وغیرہ اس طرح کے جو فل فروٹ ہیں یہ بھی ان وجوہات میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ بڑا گوشت جس میں کباب وغیرہ یا بھونہ ہوا گوشت یا اس طرح کے جو بیکری آئٹیمز ہیں خاص طور پر آج کل کے جو نوجوان عورتیں ہیں وہ باہر کا زیادہ ترخانہ پسند کرتی ہیں اور مرد کے حم پالہ ہو کر وہ ایسی گزا استعمال کرتی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی جسمانی لحاظ سے فطر تم مزاج کے متضاد ہوں جس میں تلی ہوئی بھونی ہوئی چیزیں سموسے پکوڑے بھونہ ہوا گوشت خاص طور پر بڑا گوشت مچھلی انڈا پراتھا چائے کھٹی چیزیں جیسے آچار دھائی لسی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا بے درخ استعمال جیسے چاول ہو گیا بینگن آلو گوپی اس طرح کی جتنے بھی جو خوشک مزاج کے اعتبار سے جو گزائیں ہیں اسی گزاؤں کا بے درخ استعمال عورت کے چہرے پر بالوں کا سبب بنتے ہیں یا یہی وہ مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عورت کے چہرے پر بال پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دراصل عورت کے سسٹرم میں ہارمون سسٹرم جو ہوتا ہے اس میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے عورت کے چہرے پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان وجوہات یا اسباب کو روک نہ ہوگا جب تک آپ ان اسباب کو نہیں روکیں گے اس وقت تک کامیاب علاج یا کامیاب تدابیر کا ہونا انتہائی مشکل ہوگا اس لیے اگر آپ میں سے کوئی پریشان حال ہے چہرے پر بالوں کو لے کر تو سب سے پہلے یہ اسباب روک نہ ہوں گے جو گزہ مل رہی ہے جو آپ کے ہارمونز کو خراب کر رہی ہے وہ گزہ پوری طور پر بند کر دیں اس کے بعد گرم گزائیں استعمال کیجئے اور علاج کے طور پر صبح شام یہ کہوہ اجوائن دیسی صرف اجوائن دیسی کا کہوہ صبح دوپہ شام تین ٹرائم ایک چمچ کہوہ بنا کر استعمال کیجئے اس سے نہ صرف آپ کے ہارمونز سسٹم دوبارہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے اور بالخصوص جو چہرے پر بال ہیں وہ دیرے دیرے جھڑنا شروع ہو جائیں گے اور ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اس طرح چہرے پر جو بال پیدا ہو چکے ہیں وہ دیرے دیرے درست ہونا ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا خیر اندیش عبدالکریم آزاد